آپ کو ہم نے سماجی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیشہ سنا ہے یہ پہلی بار ہے شاہر جب آپ ایک سیاسی موضوع پر بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور فور فرنٹ پر نظر آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ صرف اداکار یا اداکارہ ہونا آج کے وقت میں is not enough آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ اس آواز کو جس جو اللہ نے آپ کو جس سے نوازا ہے اس پاور کو جو آپ کے پاس ہے اسے آپ ان تمام قوزز کے لئے استعمال کریں جس میں آپ سوسائیٹی میں اپنے ملک میں یا دنیا بھر میں اگر کوئی بہتری لاسکتے ہیں تو کیوں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی اداکاری کے تھروں اپنے فلم کے تھروں تو سوشل ایشوز اٹھاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں اور لوگ کو انٹیٹین بھی کرتے ہیں لیکن صرف وہی کرنا کافی نہیں ہے اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ جو ایشوز امپورٹنٹ ہیں ان پر آواز اٹھائیں اور ان پر بات کریں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سماجی ہو ایک بات آپ نے اور کہی کہ فنکاروں اداکاروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو دو ملکوں کو قریب لا سکتے ہیں کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ میرا ایماننا ہے کہ ناثنگ is impossible اور اگر سب ایک ہی گراؤنڈ پر متفق ہو کے کام کریں اور ایک یونائٹڈ فورس بن کے کام کریں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں پروگریس کرنے سے پیس کو ایک اصلی چہرہ دینے میں کوئی رکاوٹ آئے گی کیونکہ ہم اگر بات کر رہے ہیں پیس کی جو کہ فیوچر جنریشنز کے لئے بہت ضروری ہے اس میں سب کا ایک کامن گراؤنڈ پر بہت ضروری ہے اور آرٹسٹ تو کونکو تو بالکل ہی ان سب چیزوں سے ہٹ کے نیشنلزم سے ہٹ کے پیس فل فیوچر کے لئے کام کرنا چاہیے کیا یہ خبر بھی سچ ہے کہ بین ازیر کی بائیوپک میں ہم آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ because it's a huge subject and a very complicated one لیکن یہ کہانی ایک ہیرو کی ہے بین ازیر بھٹو is a hero to me and i love that woman and her story is so inspirational کہ ہمارے یہ والی current generation اور آنے والی generation کو ضروری ہے کہ وہ ان کی contributions کو دیکھیں ان کی struggle ان کی progress اور ان کی life the way she she was the first prime woman prime minister کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کتنا struggle تھا کتنی مہنت تھی اور کیا کیا ان کے ساتھ جو life میں ہوا ان کی زندگی میں تو the world needs to see it ہماری current generation ہماری آنے والی generation ہماری آنے والی 10 generations دیکھیں بکس میں لکھا جاتا ہے چیزیں لیکن فلم ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ آپ کو it is an easy access to getting to know about لیکن ہم شور میوشی کردار ادا کرنا بھی آسان ہے لیکن لوگوں کی توقعات بھی بہت بلکل بلکل ایک بہت بہت complicated or difficult character ہے لیکن ابھی لکھا جا رہا ہے it is going to take some time لیکن I can not wait to play تیاری کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے how are you going I've been reading up about her اور جتنا من کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اتنا ہی میں انسپائر ہوتی رہتی ہوں اتنا ہی مجھے فقر بھی ہوتا ہے اتنا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لیڈر کو گما دیا but yes the world needs to see her story and know her story back to back آپ نے کامیاب فلمے دیا 2017 میں 2018 میں کب انیس میں چھلاوا ہے اس سے پہلے لوڈ ویڈنگ اتنی سکسیسفل تھی and then میں پنجاب نہیں جاؤں گی آج کل کیا ہے جو آپ کو اتنا مصروف رکھ رہا ہے آج کل بیسیکلی جب چھلاوا آئی ہوتا ہی ہے کہ میری فلمیں اید الہزا پہ آرہی ہوتی ہیں تو میں اس دوران بزجی ہوتی ہوں میرا اس دفعہ فورا چینج میرے سیونتھ فلم جو اید پہ اید الہزا پہ تو میرے پاس باقی ٹائم فری تھا ابھی میں کیا کری ہوں میں جس ریدنگ سکرپٹس میں اپنی اگلی چیزیں کرنی ہے اس پہ میں دیکھ رہی ہوں لیکن ساتھ ساتھ ابھی میں تھوڑا ساوشل ورک ہمانیٹیرین ورک کی طرف پہ کام کر رہی میں برکنگ فر ایدوکیشن ابھی ایک جس کا تعلق سند سے ہے نہیں this is an international charity organization پہنی اپیل اور میں ان کے ساتھ ایدوکیشن پہ کام کر رہی ہوں اور میں سند میں سکھر میں پانچ سکول بنا رہی ہوں آراؤنڈ نو سو بچوں کے لئے لڑکی لڑکیوں کے لئے جن کی ایج ہے پانچ سے لے کے سولہ تک کی تو یہ ایک ایسا کاوز ہے جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے I've always felt that something needs to be done اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیریٹی کے ساتھ مل کے جو میں ہی کام کر رہی ہوں اس سے بہت ساری next future generations کی doctors engineers pilots leaders نکلیں گے تو وہ چیز ایک ستکہ جاری ہے میرے لئے اس سے بڑی کوئی اچھی بات ہوئی نہیں سکتی کہ through my effort جو کہ چھوٹا سا effort ہوتا ہے for us کہ میں ان کا future سوار سکوں تو اس سے بڑی اور کیا achievement ہو سکتی ہے زبردست لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ میں scripts پڑھ رہی ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مہوش کے پاس صرف ایک strong woman کسی سے نہ ڈرنے والی خاتون کے ہی کردار آتے ہیں نہیں کچھ ایسے بھی آتے ہیں کیونکہ ہم ڈرنے والی کیونکہ ہم ڈرنے والی کیونکہ ہم ڈرنے والی کیونکہ ہم ڈرنے والی جسٹس کروں گی اس کے ساتھ لیکن کچھ ایسے بھی پچھلے عرصے میں script آئے جس میں لڑکی جو ہے اس کی spine ہی نہیں ہے تو ایک spineless character میں تو نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ a lot of girls look up to me میں ان کو inspire کرتی ہوں ان کو empower کرتی ہوں through empowering roles اگر میں ہی ایک کمزور ایسی لڑکی کو portrait کروں گے depict کروں گے جس میں وہ یہ دیکھیں کہ اچھا لڑکی کو تو مظلوم ہی لڑکی مظلوم ہوتی ہے یا helpless ہوتی ہے why جتنا زیادہ یہ message کیونکہ already ہمارے ڈرامرز میں بہت ظلم دکھایا جاتا ہے ہمارے especially ڈرامرز میں جو کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے ہر گھر میں اگر 20 چینلز آرہ ہیں تو بیس کے 20 چینلز پہ تمام جو کیا کہنا چاہیے جو ہائی لائٹڈ ٹائم آٹ سے دس کا جو بریکٹ ہوتا ہے اس مہگر ڈرامرز میں وہی چیز دکھا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے honestly اور کانٹنٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے لیکن میوش ایک اداکار کے لئے تو یہ بہت فولفلنگ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی کرداروں کو ایک اداکار کی حیثیت سے آپ کا کبھی دل نہیں کرتا کہ تھوڑی الہر ناسمجھ معصوم بہت بھولی لڑکی کا کردار میں اداکار میں نے میں نے دراما میں نے اس طرح کے بڑے رولز کیا تب ہی اب مجھے لگتا ہے کہ آہ میں نے مووڈ آن فم آہ یہ چیز مجھے چیلنج بھی کرتی ہے اب ایک ایک ہی کوئی کریٹیریا بہت ساری بہت ساری کہانی جو ابھی نہیں بتائی گئی بہت ساری انسپریشنل سٹوری بہت ساری ریل لائف سٹوری سپورٹس ویمن ہمارے تنی زبردست جن کی کہانی کسی کو نہیں پتا اور وہ سٹرونگ خواتین ہیں تو ہر قطعے میں ہر اس دپارٹمنٹ میں ہر پروفیشن میں سٹرونگ ویمن اور ان کی اپنی کہانی تو وہ کہانیاں بتاتے بتاتے شاید میں دس سال تک کہانیاں بتاتے رہا اور وہ ہی ڈیفررن فرمز ڈیفرنگ ویمن ہوگی رائی تو کہانیاں بدل رہی ہیں لیکن کہانیوں کے ساتھ میڈیم بھی بدل رہا ہے کتنا کچھ نیتفلکس پہ امازون پرائیم پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی web series pipeline میں ایک میں web series کی تھی in the beginning of this year that was for eros اور مسئلہ ہمارے پاس کوئی web series کا پلاتفورم نہیں ہے that is another thing کیونکہ اب وہ time آگیا it's digital age it's you know everyone wants to watch their movies Netflix پہ 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 بیٹے پہ پہ سینے جانے کی ضرورتی ہے so times are changing and the next future would be the digital the web series the web and all the content based on web تو ہاں کام ہو رہا ہے بلکے اب ہمارے یہ کچھ ایسے پلاتفورم انٹریوز ہونے والے ہیں people are working on it and why not کیونکہ web میں آپ کو ثوڑا سا freedom zیادہ پیمرا یا سینسر بورڈ تو سیاب تھوڑی چیز آپ کو چھپا کے ڈھکا کے بتانی پڑتی ہیں بڈ آج کے دور میں جب سب کچھ اتنا سامنے ہے سب کچھ اتنا کلیر ہے تو web کتھ رہی تنگ ایلی ہیلپ برین ریالیٹیز آف لائیف جو آپ نے ریسنٹ ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے یہ کومنٹ کرنے سے پہلے کیا آپ کو تھوڑی سی بیس بات کی فکر ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو ناراض کردیں جو آپ کو مستقبل میں اچھے آفرز دے سکتے ہیں دیکھیں سچ بولنے میں ہی آفیت ہوتی ہے اور اگر میرے سچ بولنے سے مجھے کاریں گے تو آفیت رادہ سپیک تروث اور آفیت مجھے کاری اور یہ میں کوئی نہیں کہا یہ میرا ستانس سالوں سے ہے اور یہ میں کب سے کہہ رہی ہوں اس وقت تائمیگ جو ہے اسی ہے کہ جو ongoing crisis اور مسلے چل رہے ہیں اور جو سیچویشن ہے ای اس کے بجائے چیز جتنے لوگ منا رہے ہیں پلیز اک دفعہ ہمارے ملک آکے دیکھ لیں دیکھیں کہ ہم کتنے peace loving لوگ کتنے ہم پیار کرنے والے welcoming لوگ ہماری مہمان نوازی مشہور ہے دنیا بہر میں تو اسی رونگ پورٹریال اسی لئے میں اسی بولا کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے باقی نہ پریمیر کرنے نہ نہ وہ ویزا گرانٹ کیے گئے فر the promosions of the film مطلب انہوں نے اکترہ سے آپ کو کام اپنا کروا کے آپ کو ٹیشو پیپر کیا سائی پیگ دیا to me my self respect is much more important اور honestly ہمیں بولیورد کی ضرورت نہیں اور بولیورد کو ہماری ضرورت نہیں ہے ان کے پاس it's a huge industry they have a lot of actors and ہمیں کیا کرنا چیئے جو میں اب تک کیا پرشلے چھے سالوں میں بیلد یور اون اندوسری میں گلید کہ ریوائیوال تھا پاکستانی فلم اندوسری اس میں میں انٹیگریل پارٹ پلے کیا اس پہ مجھے سٹیٹ نے ریکنگائز کیا مجھے تمغے امتیاز دیا گیا فور بیلدنگ می اون اندوسری ان ریوائیوال پاکستانی سنما تو ہماری سب کی نا مائنسیٹ تھوڑا سا اپنے گھر کو سہی کریں گے تو باقی چیزیں اور راستے کھولیں گے پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ڈراما ایکٹر ہی ہے اور honestly فلم جو لوگ cinema جا کے دیکھتے ہیں وہ ایک limited number of people جا کے دیکھتے ہیں ٹی وی ہر گھر میں ہے ہر ایک کی گھر میں وہ سارے چینلز آتے ہیں وہ ڈراما مسیولی دیکھے جاتے ہیں پسند کے جاتے ہیں اور ڈراما کی آرڈینس is huge اور اس کا feedback is amazing تو it only helps in building that image جہاں آپ ان کا household name بنتے ہیں تو وہ آپ کو ڈراما کرتے ہیں وہ cinema نہیں جاتے ہوں گے تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے they kind of forget کیا آپ کی acting prowess ہے so I actually am going to do a drama serial in the near future میں 2016 میں دل لگی کیا تھا and the response was massive I think ہمارا but just wanted to watch us together on the big screen لوگ آپ کو Fahad کے ساتھ بھی دیکھ na چاہہیں گے آسفر کے ساتھ آپ کام کیا ہر کسی کے ساتھ بہت اچھ اگر آپ کو چوئی دی جائے آپ کس کے ساتھ دوبارہ اور بار بار کام کرنا چاہیں گی I mean it's difficult question کہ who is your favorite I think میں ہمائیو کام کرنا پھر ان کو اکتم جیسے پرانے زمانے میں ہمارے شبنم اور یہ ندیم اور یہ لوگ سنتے آرہے ہیں بچپن سے جوڑیاں بنی ہوئی ہیں کہ جوڑیاں بنی ہوئی ہیں اسی طرح بولی ورڈ میں بھی ہوتے ہیں کہ جوڑیاں بنی ہوتے ہیں تو ہاں اترسائیں 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 پھر ایک ساتھا ہے کسی نئی کہانی کے ساتھ تو زیادہ مزیک ہوتا ہے آپ نے بات نکالی تھی کہ پاکستانی فلم انڈسٹری اس طرح ریوائیو ہو رہی ہے بلکہ کافی حد تک ہاں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ایک بار پھر جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں جس طرح گے بڑھ رہی ہے پاکستانی فلم انڈسٹری آپ کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں مسنگ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کو اس پر غور کرنا چاہیے ہم بہت شروع شروع کے سٹیجز پہ ہیں کہ جہاں ریوائیوال ہو گیا ہے اب فلمیں بن رہی ہیں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں سینما سکرینز کھل رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فوکسٹ ہیں اپنی آرڈینس پہ ہمیں پاکستان کے لئے فلمیں بنانی ہے لیکن پاکستان کے اوپر about Pakistan also we need to make films وو چیز مجھے لگتا تھوڑی سی تھوڑی سی لیکھتی ہے لیکن پاکستانی دراموں کے بات کریں تو انہوں نے پاکستان کے باہر بھی they left a mark they did they did ہمیشہ سے تو potential ہے obviously بالکل ہے ہمارا کانٹن بہت strong ہے لیکن ابھی ہم مجھے لگتا ہے کہ ایکسپریمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہماری آرڈینس کو جو چاہیے ہم وہی ڈیلیور کریں گے any subject that's around shaadi naaj, ghanah, comedy, entertainment یہ ہماریاں کی عوام بیسے بھی کیونکہ ہم دراموں میں اتنا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں which is always depressing تو جب آپ دو گھنٹے کے لئے cinema hall میں جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اس دوران آپ کو کوئی انٹرٹین کرے ہیں ہاں یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی meaningless entertainment is I would never be a part of that لیکن اگر وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کوئی ایک میسیج ہے if it touches your heart I think that is what our audiences want to watch لیکن ساتھ ساتھ ہم ہی ہیں جنہیں ان کو train کرنا ہوگا کہ وہ سینیما میں بھی جا کے ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ thought provoking ہو اور جو evolve ہو اور زیادہ experimental کام نکل کے آئے تو ابھی بہت ہمارے we have a long way to go لیکن we are on the right track I think we are on the right track میبیش آپ نے موڈلنگ کی ہے کمرشلز کی ہیں ڈراما کیا ہے فلم کی ہیں پروفیشن وائز میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی if you are given a chance کہ آپ ماضی میں سے کچھ بدل سکیں کچھ ایسا ہے جو آپ تبدیل کرنا چاہیں گی نہیں جو کچھ میں نے کیا اس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھی انٹریو دے رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح کی ہے and I am I don't regret anything I am very happy with all the decisions that I took اور one after another سب چیزیں جیسے میرا پہلا جو role in films was a special appearance اس کا اگلا والا was an ensemble cast اس کا اگلا والا was a solo lead heroine تو I think جو پروگریشن تھا وہ پڑی اچھی طرح سے چلا ہے اور I won't want to change anything trust me recently ہم نے آپ کو ایک اپیل بھی کرتے دیکھا خواتین سے کہ وہ دوسری خواتین کو سپورٹ کریں خواتین اداکارہ ہیں جو ہیں وہ دوسری خواتین اداکارہوں کو سپورٹ کریں اس کی کوئی خاص وجہ تھی کوئی واقعہ نہیں میں نے کہا تھا اس میں کہ آج کل کا جو بخت ہے فینز جو ہمارے بہت قریب آچکے ہیں دوسرے کے وہ ہمیں گالیاں بھی نکال سکتے ہیں وہ ہمیں کرسائز بھی کر سکتے ہیں وہ ہم سے اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں ہم بھی ان سے اپنی دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سٹار ہونے کا جو ایک کرائیٹیریہ ہے وہ اس چیز پر بیس نہیں کرتا کہ آپ کے کتنے نمبر اف فالورز ہیں لیکن ایک چیز کا سائز ضرور ماتر کرتا ہے آپ کے ذہن کا آپ کی سوچ کا اسے بڑا ہونا چاہیے اس میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ میرا بلی اور تمہاں امتیاز دونوں فٹ آسکے اس پر ہم نے بات کی اور ہم نے ایک اور چیز پر بات کی تھی کہ اپس میں ایکٹریس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوست نہیں ہو سکتی تو ہم نے وہ ایک مہنے اور زارہ نورباس نے مل کے ایک جب ہوسٹ کیا تو ہم نے اس چیز کو یہ ظاہر کیا یہ بتایا کہ پہلے زمانے میں ایکٹریس کا جو مائنسٹ ہوتا تھا وہ اب بلکل انٹائیلی چینج ہو چکا ہے ہم سب دوستوں کی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو we look up to each other کچھ اچھا ہوتا ہے تو میں فون کر کے اپنی فیلو ایکٹریس کو وہ مجھے کرتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کو ہماری انڈسٹری بہت چھوٹی ہے we can literally count them on our fingers اب اگر سو یا دو سو یا چار سو لوگوں کی انڈسٹری اس میں آپس میں یونٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم ہم تو کہیں کہ نہیں رہیں گے تو ہمیں اس چیز کو یونٹی کو انٹاکٹ رکھنا ہے so that انڈسٹری بڑھے اور اس میں چاہے وہ ایکٹرزوں چاہے وہ ایکٹرسوں we all have to make a collective effort and you know سب کھو ساتھ لے چاہے سب کھو میوش آپ نے اپنے کرداروں سے اور جتنا بھی آپ نے میڈیا میں بات کی آپ نے یہ اسٹیبلش کر دے بہت واضح کیا ہے کہ آپ ایک strong woman ہیں item numbers کی جب باتاتی ہے تو وہ ایک تھوڑا سا controversial area تھوڑا سا controversial term کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ نے گانا بھی کیا gangster guria which was a hit سب نے بہت پسند کیا لیکن اس کو سائن کرنے سے پہلے اس آفر کو کو ایکسپ کرنے سے پہلے کیا کسی طرح کا خطشہ تھا کی اس پہ باکلاش ہو سکتا ہے جو بلی تھا ایک تو item numbers again ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں جب سے film industry اس طرح کے گانے ڈانس numbers ہوتے ہیں ہمیشہ 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 اسی کوئی نیچیز نہیں ہے this term is a bit confusing again جو بلی تھا جو پانچ سال پہلے تھا اس میں it was a different approach کہ the men were after her and she's trying to you know dance and entertain them Gangster Guria was a very empowered woman a very empowered girl who's saying I don't need you right میں gangster بھی ہوں میں جو ہے وہ vulnerable اگر ہوں اور جو بھی ہوں you can not use me you can not abuse me تو وہ basically ایک strong again it was a very strong message کہ I'm happy on my own I don't need you تو یہ control ہونا اپنے اپر یہ confidence ہونا this is empowering I thought Gangster Guria was totally gangster Thank you so much Mehavish بہت شکریہ تشریف لانے کے لئے